ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیف سائن الیکٹیکل تو دوستو آج ہم آپ کو موٹر کے کنیکشن کرنے کے بارے میں بتائیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک اے پی موٹر ہے اور یہ موٹر آل پرپس فین میں لگی ہوتی ہے اور چھوٹے روم کولر میں بھی یہ موٹر ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی کور چھوٹی بڑی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے یہ لگی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں تین تار والی اے موٹر ہے ہماری تو آج ہم اس کے کنیکشن کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کنیکشن کیسے کر سکتے ہیں اس کی تاروں کو کیسے پہچانے کہ کون سی کپیسٹر میں جائے گی یہ کون سی مین ہے تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں تو یہ سیریز بورڈ ہم نے ایک لے لیا ہے تو سیریز بورڈ میں وائر لگا کے اور پہلے اس کی کنٹینوٹی چیک کریں گے تو دیکھیں دوستو یہ سیریز بورڈ میں ہم نے دو وائر لگا لی ہیں تو اب ہم اس کی کنٹینوٹی چیک کرتے ہیں تو جو موٹر کے اندر سے یہ تینوں وائر آئی ہیں ہم نے اس کو آپس میں کنیکٹوٹی چیک کر لینی ہے تو دیکھیں دوستو یہ آپس میں سب کنٹینوٹی بول رہی ہے اور موٹر ایک دم ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ہماری کیپیسٹر میں لگے گی اور کون سی ہماری مین ہے تو دیکھیں دوستو آپ جرہ دھیان سے دیکھئے گا کہ ہم جو شریز کی وائر موٹر میں لگا رہے ہیں تو بلب کون سا کہاں کتنا جل رہا ہے تو وہ ہم نے دیکھنا ہے موٹر دوستو تو دیکھیں دوستو یہ بلو کے ساتھ ہم نے دونوں ریڈ اور یلو وائر لگائی تھی تو یہ سیم سیم جل رہی تھی اور یلو اور ریڈ میں جب ہم لگا رہے ہیں تو بلب بالکل دھیمہ جل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہوگے تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا تو یہ دونوں وائر جو جس دونوں وائر کے لگانے سے ہمارا بلب بہت ہی دھیمہ جلے گا تو انہی دونوں وائر میں ہمارا کیپیسٹر لگے گا اور جو بلو والی جو وائر ہے یہ ہماری مین ہوگی تو بلو والی وائر کے ساتھ ہم دونوں ریڈ اور یلو کو چیک کریں گے تو یہ ایک دم سیم سیم جلیں گی تو دوستو یہ والی جو موٹر ہے اس میں رننگ سٹارٹنگ سیم ہی کوائل ہوتی ہیں تو اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں ملے گا تو یہ ہماری یہ دونوں یلو اور ریڈ میں بلکل مائنر سا بلد جل رہا ہے تو یہ ہماری کیپیسٹر کی وائر ہیں دونوں اور بلو والی وائر جو ہے وہ ہماری مین وائر ہے جس کو ہم کومن بولتے ہیں تو دوستو یہ اب ہم کیپیسٹر کی وائر یلو میں اور ریڈ میں ہم جوائنٹ کر دیتے ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مین وائر ہماری کون سی ہے ہم نے آپ موٹر کس دشاں میں گھومانی ہے لیپ میں یا رائٹ میں تو وہ یہاں کیپیسٹر کی وائر سے ہی ہم ڈیسائیڈ کریں گے تو ایک وائر تو ہم نے جو مین ہے ہماری بلو والی کومن بنی تھی تو ایک وائر ہم نے سریز کی اس بلو والی وائر پر لگا لی ہے اور یہ دیکھئے ایک کیپیسٹر کی وائر پر ہم لگائیں گے تو اس کیپیسٹر کی وائر سے چیک کریں گے تو یہ کلوک وائز گھوم رہی ہے دوستو ریڈ والی وائر اور یلو والی ہینٹی کلوک گھوم رہی ہے تو ہم ریڈ والی وائر ہمیں ہم نے کلوک وائز گھومانی ہے موٹر تو ہم ریڈ والی وائر پر کنیکٹ کریں گے تو یہ ہم نے مین تاریم نے لے لی ہے تو یہ ریڈ والی وائر پر ایک کنیکٹ کر دی ہے اور ایک یہ بلو والی وائر پر کنیکٹ کر دی ہے تو دوستو یہ یلو والی وائر جو کیپیسٹر کی ہماری بچی ہے یہ سٹارٹنگ ہم اس کو بولتے ہیں اور اس پر ٹیپ لگا دیتے ہیں تو اس کا رول یہیں تک تھا دوستو اب ہماری مین وائر ہماری جو بنی ہے ایک بلو والی وائر جو موٹر سے نکلی ہے اور یہ ایک ریڈ والی وائر اس کے ساتھ میں ہماری ایک کیپیسٹر کی وائر بھی لگی ہے تو یہ دونوں ہماری مین وائر بن گئی ہیں تو چلیے اب اس کو ہم لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو دوستو آپ جڑا دھیان رکھئے گا بجلی کا کام ہے تھوڑا دھیان سے سمل کے کیجئے گا تھوڑا سا خطرہ ہو سکتا ہے اور اپنے پیروں کے نیچے لگڑی کا پٹا یا کچھ ضرور رکھ لیجئے گا تو دیکھیں دوستو یہ کام کر رہی ہے تو آپ کو میرا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا پلیز شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا